بہت شکریہ سپیکر صاحب آج صبح ہمارے شمالی وزرستان کے گاؤں تپی میں وہاں کے قبائلی رہنما ملک عبد الرحمن کو نامعلوم افراد نے ٹارگٹ کلنگ کی ذریعیم کو قتل کیا ہے اور ساتھ ساتھ دو دن پہلے ایک اور حرمز گاؤں کے قبائلی رہنما صلاح الدین کا قتل کیا گیا تھا تو یہ ہم بار بار یہاں پر چیخ رہے ہیں کہ یہ جو دشہدگردی کا ناصور ہے ہم اس سے زیادہ اور مزید فلکسیبلیٹی کا بھی مظاہرہ نہیں کر سکتے اور اس سے زیادہ مزید کوئی قربانی کی کونجائش بھی نہیں رہتی کیونکہ ہم نے تو پورے اپنے گھر بار چھوڑ کر علاقہ چھوڑ کر اپریشن کیلئے خالی کر دیا تھا اس کے بعد بھی اگر وہاں پر امن نہیں آ رہا اور آئے دن وہ جو ہمارے قبائلی مشہران کی ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ اپریشن زربیزب سے پہلے تھا وہ پھر سے اسی رفتار سے شروع ہو گیا ہے تو انتہائی خطرناک بات ہے جناب سپیکر ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو انٹرنل ہماری دشادگردی کی ریگروپنگ ہو رہی ہے اس پر ایک جوائنٹ سیشن بلانا چاہیے میں نے عید سے پہلی بھی ایک اوپن لیٹر بھی جاتا اور کل کلی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی گلگت بلتستان بابوسر میں وہاں پر بھی ملٹنٹ کلے عام اپنی جو کاروائیاں ہیں وہ کر رہے ہیں اور وہ کافی ویڈیو وائرل ہوئی ہیں ان کی پریزنس کافی ویزیبل ہیں تو یہ پورے پاکستان میں یہ لوگ پھر سے پہل رہے ہیں اور خصوصا ہمارے وزیرستان شمالی اور جنوبی میں قبائلی مشہران کی ایک دفعہ پھر انہوں نے ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ شروع کر دیا ہے جو کہ انتہائی خطرناک ہے تو اس پہ میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ میں نے صدر پاکستان کو ایک خط پہ لکھا تھا آپ مشورہ کر کے کس پر ایک جائنٹ سیشن کیونکہ کل دیکھیں نا کل آج تو صرف میں بول رہا ہوں کل یہ پورے پاکستان میں جب پہلے گی میرے خیال میں تب ہی لوگ اس کو فیل کریں گے میرے خیال علی مہد خان ایک تو آپ انٹیری مونسٹر کے ساتھ رابطہ کریں اور کلیر انسٹرکشن دے کہ اس کی انویسٹیگیشن کریں اور جو ان کی کلپ رٹے اس کو جو انہیں گرفتار کر کے قانون کے مطابق سزا دی جائے علی مہد خان سب تیز بہت شکریہ جناب سپیکر صاحب کچھ دن پہلے یہاں ایک بڑی امپورٹن میٹنگ بھی ہوئی اور اس میں دعور صاحبی موجود تھے اور جس طرح کے بھی law and order کے ایشوز ہیں ہمارے ملک میں ایک دہشتگردی کی جنگ تو لڑی گی بہرحال انشاءاللہ ہمارے ادارے اور ہماری باق فوج اس کے لئے بالکل مستعد ہے لیکن جس طرح کے اس وقت افغانستان میں حالات ہیں تو کچھ نہ کچھ اس کے ریپرکشنز ادھر آنے ہیں لیکن انشاءاللہ اس کے لئے ہماری حکومت کی ریاست کی اداروں کی بکور تیاری ہے اور جس طرح وزیراعظم عمران خان صاحب نے یہاں پہ آکے جب ایک policy statement ایک speech دی بجٹ کے end سیشن میں کہ افغانی ہمارے بھائی ہیں اور وہاں we will be partner in peace انشاءاللہ ہم وہاں امن لانے کے لئے اپنا کردار ادا کریں گے جناب سپیکر صاحب ایک اور important چیز ہے آپ کی اجازت سے کہ بجٹ سیشن کے دوران جو ہمارے ملازمین ہیں آپ کی تھوڑی سی توجہ میں چاہتا ہوں اس کے لئے تھوڑی سی clarification چاہیے جناب سپیکر صاحب کے assembly اور senate کے staff کو post office پاکستان railway پی آئی اے bank نادری ٹی وی اور اس کے ساتھ ساتھ اے پی پی dispensary staff انٹی سی کا عملہ اور سی ڈی اے کا پورا عملہ جو یہاں کام کرتا ہے special branch اور police کا عملہ جو یہاں duty کرتا ہے اور اس کے علاوہ finance of PR اور پارلیمانی امور وزارت کاملہ جو دن رات یہاں کام کرتا ہے ان کو جو ازازیہ تھا بجٹ سیشن کے حوالے سے اس میں آپ کی ruling چاہیے تاکہ اس میں تھوڑی سی clarification آ جائے کیونکہ یہ ایک روایت رہی ہے اور یہ جو ہمارا staff ہے یہاں خدمت کرتا ہے بجٹ سیشن میں یہ سارے لوگ دن رات کام کرتے ہیں پارلیمانی امور ہے ہمارے پولیس والے ہیں ہمارا assembly کا staff ہے آپ کا جو speaker chamber کا staff ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی پی والے cover کرتے ہیں ای پی پی سارا میں نے پڑھ دیا ہے تو جناب speaker صاحب اس پہ آپ کی ruling چاہیے تاکہ clarification آ جائے اور یہ سب اس میں include ہو جائیں کارے خیر ہے میری request ہے اور ویسے وہ انراریم جائے دیا جی یہ نصیبہ چلنا نصیبہ چلنا میرا